جیسری رادہ سوال ہے کہ اگر ہم سب بھاگوان جی کے بالک ہیں تو پھر کوئی امیر اور کوئی گریب کیوں ہیں سب سے پہلی بات کہ ہم اس پرسنے کے سندر میں کچھ بھی کہیں اس سے پہلے جتنے بھی سناتن دھرم کو ماننے والی لوگ ہیں ان سبھی لوگوں سے میرا آگ رہا ہے کہ کم سے کم ایک بار کمنٹ باکس میں جیسری رادہ لکھ کر کمنٹ جرور کریں اور اس کے بعد اگر آپ کی اچھا ہو تو ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ چیز آپ کے اوپر ہے اگر آپ کی اچھا ہو تو لیکن کمیٹ باکس میں جیسری رادہ جرور لکھنا یہ میری اچھا ہے اب ہم آتے ہیں پرسنے کے اوپر کہ اگر ہم سب پرمیسور یعنی کہ بھگوان جی کے ہی بالک ہیں تو کوئی امیر تو کوئی گریب کیوں ہے سب سے پہلی بات کی مجھے یہ جاننا ہے کہ امیری اور گریبی کی پہچان کی کیس جاتی ہے دھن دولت روپیہ پیزہ مہنگی گاڑی بڑا گھر نوکر جا کر یہی سب نہ پہچان ہوتی ہے جس کے پاس بڑا گھر ہے وہ امیر ہے اور جس کے پاس چھوڑا گھر ہے وہ گریب ہے جس کے پاس جادہ دھن ہے وہ امیر ہے جس کے پاس کم دھن ہے وہ گریب ہے جس کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیا ہے وہ امیر ہے اور جس کے پاس چھوٹی گاڑیا ہے یا پھر کچھ نہیں ہے وہ گریب ہے یہی سب نہ پہچان ہوتا ہے لیکن اب ہمیں یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ ان ساری چیزوں کو کس نے بنایا ہے جائر سی بات ہے ہم نے بنایا ہے پھر پرماتنما نے کیا بنایا ہمیں بنایا ہمارے لئے یہ پریتی بھی بنایا پینے کے لئے پانی بنایا سانس لینے کے لئے سدھاوا بنایا اور ہم لوگ یہاں سب دیکھ سکے اس کے لئے ہمیں نیتر دیا پرماتنما دوارہ بنائے گئے سگندی چیزوں کو سونگ کر محسوس کرنے کے لئے ہمیں ناک دیا اب جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں پرماتنما نے تو کہیں بھی 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 دباؤ نہیں کیا سب کو ایک سمان جیون دیا جیسے آپ سانس لے کر جیتے ہو ویسے ہم بھی سانس لے کر جیتے ہیں جیسے آپ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہو ہم بھی پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں پرماتنما نے تو کہیں بھی دباؤ کیا ہی نہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی گریبی دور ہو جائے اور وہ بھی پرماتما کی کرپا سے تو پیارے یا کبھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی امیر دھن دولت روپیہ پیسہ گاڑی اتیادی سے ہوتا ہی نہیں ہے وہ پہلے بھی گریب تھا اور ان سب چیزوں کے ہونے کے بہاوجود ایوہم سنسارک سکھ پانے کے بعد بھی وہ گریب ہی ہے یہاں پر کوئی امیر ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں کیونکہ جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ گریب ہو ویسے ہی سب کو لگتا ہے کہ وہ گریب ہے جیسے کہ آپ دس ہزار کماتے ہو تو آپ کو پندرہ ہزار کمانے والا امیر لگتا ہے اور جو پندرہ ہزار کمارہ ہے اسے پچیس ہزار کمانے والا امیر لگ رہا ہے پچیس ہزار جو کمارہ ہے اس کو پچاس ہزار کمانے والا امیر لگ رہا ہے پچاس ہزار والے کو ایک لاکھ والا ایک لاکھ والے کو دو لاکھ والا اور دو لاکھ والے کو پانچ لاکھ والا امیر لگتا ہے اور ایسا نے یہ کیا سلزلہ پانچ لاکھ پر جا کر رو گیا یا اس سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور چلتے چلتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اور جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی دوسرا اس سے آگے نہ نکل جائے تو ایسے میں کون ہے امیر سب پریسان ہے ارے ہم کہتے ہیں کہ اصلی امیر وہ ہے جس کے اندر سنتوز کی بھاؤنا ہے کہ جتنا ہے بہت ہے ارے جب ہم یہاں سے جائیں گی تو یہ دھن لے کا جائیں گے کیا یہاں کی چیز یہی رہ جانی ہے تو جو چیز ساتھ جانی ہی نہیں اس کے لیے اتنا چنتا اتنی پریسانی اتنی بھاگ دوڑ کیوں ارے جینا تو ہمیں دو وقت کی روٹی کھا کر یہ ہے نا پہلی بات کی پرماتما نے صرف انسان مڑایا امیری گریبی تو ہم نے بنا ڈالی اور فس گئے اسی مایا جال میں کہ ہمیں ادھک دھنک مانا ہے ہمیں ادھک دھنک مانا ہے اور ہم کتنا ہی دھنک مانے ہم تب تک گریب ہی رہیں گے جب تک ہمارے اندر سنتوز کی بھاونا نہیں آ جاتی اس لئے امیر کوئی نہیں ہے لیکن ہاں سب جان مجھگر گریب بنے ہوئے ہیں اگر امیر بننا ہے تو من میں سنتوشتی کا بھاو رکھو تمہیں خود سے کوئی امیر نجر آئے گا ہی نہیں ہاں تو جتنے بھی لوگ ہیں کمنٹ باکس میں جلدی سے رادے رادے لکھ دیں کیونکہ سب سے بڑا دھن تو یہی ہے ٹھیک ہے رادے رادے